انڈا علو انڈا علو ہم دیکھتے ہیں اس کے انگریڈنٹس کیا ہے شازیر پوڈ بائٹس میں آپ سب ویلکم کرتی ہو میں آج ہم بنائیں گے انڈا علو بہت آسان سی ریسیپی ہے خاص طرح سے وہ لوگ جو کہ باہر پڑھنے گئے اور ان کے لئے کبھی دل چاہتا ہے کوئی غریلو چیز کھانے کا تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں میں سب سے پہلے ایک ٹی سپون میتھی دانے کا بغار دوں گی اس کے لئے دو چیزیں اور پہ گار میں جائیں گی وہ ہے زیرہ اور کھڑی پتھا دوسری سائٹ پہ یہ میں نے تین سو گرام ٹیمیٹر کو بوئل کر لیا ہے اور یہ آدھا کپ تلی بھی پیاز ہے ان دونوں کو میں باریک پیس لوں گی زرہ سا میتھی دانا دیکھیں کڑکڑا رہا ہے کلر زرہ سا آج ہے اس پر کیونکہ میتھی دانا زیرہ اور کھڑی پتھے کے مقابلے میں تھوڑے دیر سے کلر لیتا ہے میں کلر آج ہے آپ کو شاید پتہ ہو کہ میتھی دانے کی بین تہاں فوائد ہیں جوڑوں کے درد میں بالوں کے لئے میتھی دانا بہت مفید ہے شگر کے لئے اگر آپ میتھی دانا تیس کے چھٹکی صبح کو کھائیں آپ کی ڈیابیٹیز میں کافی فرق پڑتا ہے شاید میں ڈال دیا زیرہ ایک چیز پون دس پندہ کڑی پتے دس پندہ کڑی پتے دو ڈھائی تیبل سکون در کرسل در کرسل ایک ٹی سپون پتی میرس ایک ٹی سپون پتی میرس ایک ٹی سپون نماز ہاف ٹی سپون حلدی کچھ لانگ اور پوری مرچے اور دنیا پاؤڑ ایک ٹی سپون دنیا پاؤڑ جب ہم آئل میں کرتے ہیں بھونتے ہیں چیزوں کو تو اس وقت جلدی ہماری بن جاتے ہیں بجاب پیار اسکھ مسالہ زیادہ اور اس وقت ہم بھونیں اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو اور ساتھی ہمارا پیاز اور ٹرماتر اس طرح ہے پیاز ٹرماتر پسٹیں ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بھی ہم اسی کے اندر اٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹرماتر پسٹیں ہمارے پاس ٹرماتر پسٹیں انڈیں ہمارے پاس ٹرماتر پسٹیں اس کو ہم پھرائے کریں گے کے ساتھ میں اس کا شوروے بن جا زرسل سے بھونیں گے تماتر بوائل ہوئے ہیں تماتر کو پکانے کے زورت نہیں ہے مسالہ بھون چکا ہے اب دو گلاس کا تریب اس میں پانی ڈالیں گے ایک دعا اس مسالے کو چلا لیں گے نمک میں نے تھوڑا ہلکہ ہی رکھا ہے آپ کو تیز کرنوانا ہو تو آپ تیز کر لیجیے گا ابھی بھی دیکھیں شوروے کی کنسیجنسی بہت گاڑی نہیں ہے لیکن زرہ انڈالو کم شوروہ لگانا چاہیں تو آپ کم بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کا ڈھکن بن کر رہی ہوں پریشہ کوک کروں گا اسے تین منٹ کے لیے اور آپ کو انڈا فرائی کر کے بتاتی ہوں کہ ہم فرائنگ پان میں کس طرح انڈا اُبلے و انڈوں کو فرائی کر دیا تھا تین منٹ میں آلو گل چکے ہیں ہمیں اس میں تھوڑا سوائل دو ڈپ سپون کے قریب لائے انڈے ہی میرے پاس آرے موجود ہیں اس کا بھی ڈھکن کھول کے آپ کو لکھا دیتی ہوں بترین کلر کا شوروہ کیا رہے ہیں اگر شوروے کا کلر اگر نظر آرہا ہو آپ کو یہاں سے ہمیں تھوڑا سوڑا 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 در کے لکھا دیتی ہوں تیار ہے اب میں اس میں فرٹا فرڈ انڈے فرائی کر کے ڈالوں گی دا ہوگی اگر شوروی و دن ڈالوں گی سوڑا زیر و ڈالوں گی اور تیار ہے میں رہی کر دوبارہ پیٹ للگیاں میں تقریبا ہماریہ پیٹ لگی میں تصویر میں میں نے کڑی پٹس کے دو ڈالے میں نے کڑی پٹس کے دعائے زیرے میں نے جیٹاں میں نے ادرک لیکت رہائے اور آپ کو انڈے اکتر گھواں میں نے نمات میرا خوضی ورنیا اور خوشی تاری میں اور چھوڑا سا لونج کمیٹو پیز ڈالا دو ٹی برز کمیٹو پاؤ ٹی مارڈ کو بوائل کرکے اور اس ٹرمینس میں ڈالا ہاں دل کنچھ بی جات کیسے گھائی کھان مجھ ادھرگ لستن کا اس جب کو بھون بان کے ڈالو ڈالا گیا الو گل گیا انڈے بوائل کرکے کوئی میکایا نمت ڈال کے اب یہ انڈے میں فائے کرری ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈے کی ذرتی انڈے میں سے نہ نکھ لیں تو توڑی سی ڈہی میں ہے ایک پاک کی طریق دہی میں اینڈے کو ایک اینڈے کے لیے بھی رو دیجئے تو اینڈے کی زردی یہ نہیں نکلتی ہے آپ کاٹیں گے بھی نا تو زردی اس کے اندر ہی جائے جائے تو یہ اینڈے فرائے ہو رہے ہیں میں ڈال رہی ہوں ہرہ دنیا ہری مرچیں اور گرمصالہ پاوڈر پاکوڈر پاکوڈر کھنچک ہمارن؟ آگے پیسے کلتے رہیں گے پوری کھنچوٹ ، خوید کریں مرن؟ ہمارن؟ مرانڈ آلو تیار ہے میں نے 3 پاوٹ قریب آلو لیا تھا اور 12 اڈے شوروے میں اس سے کو بڑھنی پڑتا ہے کہ کتنے اڈے اور کتنے آلو یہ شوروہ جو میں نے بنائے ہے یہ 7 سے 8 افراد کیلئے کافی ہے اچھ اڈے آلو لیئے تھے میں نے 7 سے 8 افراد آرام سے کھا سکتے ہیں یہ آپ کی مردی ہے آپ کام اڈے یا زیادہ ڈالیں گے لیکن میں اینڈے سارے اس میں ڈالوئی ہوں تو یہ دو اینڈے ذرا سا پھڑ گئیں یہ میں چولا بند کر کے اس میں ڈالوں گی کہ کیا کہ یہ اینڈے آلو کا ہمارا بلکتری سا شوروہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی پہنے چکل دیکھ سکتے ہیں